بیس اگست انیس سو پندرہ جرمن معالج نوبل انام یافتہ پولس ارلچ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے بیس اگست انیس سو چالیس روسی انقلابی اور ریڈ آرمی کے بانی لیونٹ روسکی کے گھر پر میکسیکو میں حملہ ہوا زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے وہ ایک دن بعد انتقال کر گئے بیس اگست انیس سو چوالیس ہندوستانی سیاستدان ہندوستان کے چھٹے وزیراعظم راجیف گاندی کا جنم ہوا بیس اگست انیس سو ساٹھ سینگل نے مالی فیڈریشن سے دسپرداری اختیار کر لی بیس اگست انیس سو پچھتر وائیکنگ ون کو ناسا نے ٹائٹن گاڑی کے استعمال کرتے ہوئے لانچ کیا بیس اگست انیس سو تیرانوے اوصلو نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والے معاہدے پر بات چیت ختم کر دی یہ معاہدہ اسرائیل اور فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن کے مابین ہوا بیس اگست انیس سو اٹھاسی ایران ایراک جنگ سات سال بعد اختتام پذیر ہوئی بیس اگست انیس سو اٹھانوے کینیڈا کی سپریم کورٹ کا قانون بنا کر کیوبک وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر قانونی طور پر کینیڈا سے الگ نہیں ہو سکتا بیس اگست دوہزار چھے سرلنکا کے تامل سیاستدان اور سابق میمبر پارلیمنٹ ایس شف مہاراجہ کو تیلی پیالی میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا بیس اگست دوہزار سولہ ترکی کے شہر گاز یانپ میں ایک شادی کی تقریب میں خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا کر اٹھاون افراد کو ہلاک کر دیا